دوستو کیا آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، ویسا نہیں بن پا رہے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو آج کی یہ کہانی آپ کے لیے ہی ہے دوستو اس کہانی کو دھیان سے انت تک ضرور سننا دوستو اگر آپ اس کہانی کو انت تک دھیان سے سنتے ہیں تو آپ کو اس کہانی سے کچھ ایسا سکھنے کو ملنے والا ہے جو آپ کو آپ کی لائف میں بہت کام آنے والا ہے اس لیے اس کہانی کو انت تک اوشش سنیں Life Changing Gotham Buddha کی کہانی دوستو آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی لیے نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں اتنا ہی لکھا تھا یا پھر آپ کی قسمت ہی خراب ہے بلکہ وہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ اتنا ہی ڈیزرگ کرتے ہیں دوستو یہ پرکرتی بڑی ہی نیائے پریئے ہے یہ اسے اتنا ہی دیتی ہے جتنے کا وہ حق دار ہوتا ہے چاہے وہ گیان ہو یا دھن ابھی آپ کے پاس اتنا ہی ہے جتنے کی آپ حق دار ہے لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ چاہیے تو آپ کو اس کے قابل بننا ہوں گا دوستو ایسا کون سا گن ہے جو آپ کو قابل بناتا ہے کیا آپ اس گن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوتم بuddھ کے جیون کی اس کہانی کو انت تک دھیان سے ضرور سے سنیں دوستو اس کہانی کو صرف سمجھے گا مت بلکہ اس کہانی کو اپنے بھیتر اتر جانے دیجئے تو بینا سمیے کو گوائیں چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں گوتم بuddھ کے جیون کی شکشا پرت کہانی جو آپ کا جیون بدل دیں گی دوستو ایک بار گوتم بuddھ کو ایک سبھا میں بھاشن کرنا تھا اور جب سبھا کا سمیہ ہوا تب بuddھ وہاں آئے اور بینا کچھ بولے ہی وہاں سے چلے گئے تقریباً سو سے بھی زیادہ لوگ بuddھ کا اس سبھا میں انتظار کر رہے تھے اور بuddھ کے اس طرح کے ویبہار کو دیکھ کر سبھی لوگ بہت چوکے لیکن کسی نے بھی بuddھ سے کوئی بھی پرشن نہیں کیا دوستو اگلے دن پھر سے سبھا کا آیوجن ہوا اور دوسرے دن سبھا میں لوگوں کی سنکھیا تقریباً گھٹ گئی اس بار تقریباً 80 لوگ سبھا میں بیٹھے ہوئے تھے بuddھ سبھا میں آئے لیکن اس بار بھی بuddھ نے وہی کیا یعنی بuddھ اس بار بھی آئے اور بینا کچھ بولے ہی وہاں سے چلے گئے لوگ دوبارہ سے چونکے لیکن کسی نے بھی بuddھ سے کوئی پرشن نہیں کیا اگلے دن سبھا کا آیوجن پھر سے کیا لیکن اس بار سبھا میں لوگوں کی سنکھیا اور گھٹ گئی اس بار سبھا میں کیول 50 لوگ ہی آئے ہوئے تھے بuddھ سبھا میں پھر سے آئے اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور بینا کچھ بولے ہی سبھا سے چلے گئے اس کے بعد کچھ لوگ کروڈھت بھی ہوئے کیونکہ لوگوں نے اپنا کام چھوڑ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے لیکن کسی نے بھی بuddھ سے کوئی پرشن نہیں کیا اپنی بار سبھا کا آیوجن ہوں گا اور آپ لوگوں کو بھی اس کہانی کو سنتے وقت ایریٹیشن ہونا شروع ہوا ہوں گا اور جن جن لوگوں کو بھی ابھی ایریٹیشن ہونی شروع ہو گئی ہے ان لوگوں کو تو یہ کہانی بڑے دھیان سے پڑھ کر سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ کہانی آپ کے لیے ہی ہے اگلے دن پھر سے سبھا کا آیوجن ہوا لیکن اس بار سبھا کی سنکھیا اور زیادہ گھٹ گئی تھی یعنی اس بار سبھا میں صرف تیس لوگ ہی تھے پھر اس کے بعد بuddھ سبھا میں آئے مسکر آئے اور پھر سے بuddھ نے وہی کیا یعنی بینا کچھ بولے ہی وہاں سے چلے گئے اس بار بھی لوگ بہت کروڈھت ہوئے اور اس بار لوگوں نے پیچھے سے کچھ کہا بھی اور بڑھ بڑھ آئے بھی لیکن بuddھ نے ان کے کسی بھی پرشن کا اتر نہیں دیا دوستو اگلے دن پھر سے سبھا کا آیوجن ہوا اور اس بار لوگوں کی سنکھیا بہت زیادہ گھٹ گئی تھی یعنی اس بار سبھا میں کل ملا کر پندرہ لوگ ہی آئے ہوئے تھے اس بار بھی بuddھ سبھا میں آئے لیکن اس بار بuddھ اپنا آسنگرہن کر لیتے ہیں پھر بuddھ بولے اور بuddھ نے ان پندرہ لوگوں کو اپدیش دیا اور وہ پندرہ لوگ ہی بuddھ کے بھکشو بن گئے اور آگے چل کر ان پندرہ لوگوں نے ہی بuddھ کے گیان کو الگ الگ دشاؤں میں پھیلا دیا پھر ایک دن بuddھ سے کسی نے پوچھا کہ بuddھ آپ کئی دنوں تک بینا بولے ہی سبھا سے کیوں چلے جاتے تھے پھر بuddھ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو کھوج رہا تھا جو لائک تھے یعنی کہ پہلے دن سو سے بھی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے اس میں سے زیادہ تر لوگ صرف آئے ہوئے تھے انہیں میرے اپدیش سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا وہ بس آگئے تھے اور اس میں سے زیادہ تر لوگ صرف دیکھنے اور سننے آئے ہوئے تھے کہ سبھا میں کیا ہوتا ہے وہ میرے کام کے لوگ نہیں تھے کیونکہ وہ لوگ میرے گیان کو اوروں تک نہیں پہنچا سکتے تھے مجھے تو ان لوگوں کی کھوچ تھی جو میرے گیان کو جن جن تک پہنچا سکے کئی دنوں تک سبھا سے بینا بولے ہی میں اسی لیے چلا گیا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون لوگ ہے جن کے بھیتر واسطب میں پیاس ہے جن لوگوں کے بھیتر میں واسطب میں پیاس تھی وہ لوگ انت تک ضرور رکے اور جو لوگ بس ایسے ہی آگئے تھے وہ لوگ پہلے یا دوسرے دن ہی چلے گئے جن کے بھیتر دھیر یا تھا انہیں مکتی کا مارک بھی ملا اور جو لوگ جلدبازی میں تھے وہ لوگ اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں بلکہ سوال یہ ہے کہ تم کیا لیں سکتے ہو تمہارا پاتر کتنا بڑا ہے اور کتنے کہ تم حق دار ہو جتنے کہ تم حق دار ہو اس سے زیادہ تمہیں نہیں ملے گا پھر وہ ویقتی بودھ سے پوچھتا ہے کہ بودھ لائک کیسے بنے پھر بودھ کہتے ہیں کہ دھیریا کے دوارا جس ویقتی کے اندر دھیریا ہے وہ اپنے جیون میں کچھ بھی پا سکتا ہے سبح میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور اس میں سے انت تک وہی رکے جن کے اندر دھیریا تھا چاہے تمہارے جیون میں تمہارا لکش جو کچھ بھی ہو لیکن تم بینا دھیریا کے سفھلتا کے چرم تک نہیں پہنچ سکتے پھر وہ ویقتی بودھ سے پوچھتا ہے کہ کوئی ویقتی اپنے بھیتر کے دھیریا کو کیسے بڑھائے بودھ کہتے ہیں کہ نرنتر ابھیاس کے دوارا ہم اپنے بھیتر کے دھیریا کو بڑھا سکتے ہیں جیسے کوئی ویقتی جب دھیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا من اس کے سامنے کئی سارے اڑچنیں لاتا ہے لیکن اس کا دھیریا اور اسے ایک دن اس کے لکشے تک ضرور پہنچا دیتا ہے پھر وہ ویقتی بودھ سے کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا بودھ میں سمجھ گیا یعنی مجھے دھیریا کے ساتھ نرنتر ابھیاس کرنے کی آبشکتہ ہے دوستو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کے پاس وہ کیوں نہیں ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کے لائک نہیں ہیں آپ لائک تب ہی بنیں گے جب آپ اپنے بھیتر دھیریا کو بڑھائیں گے اور دھیریا کیسے بڑھے گا دھیریا بڑھے گا نرنتر ابھیاس کے دوارا اور ابھیاس کون کرے گا ابھیاس کریں گے آپ تو پھر کرتے کیوں نہیں دوستو خود سے ایمانداری کے ساتھ ایک پرشن ضرور پوچھئے کی جو آپ بھوشش میں بننا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا آپ دھیریا کے ساتھ کرم کر رہے ہیں دوستو اگر اس کا اتر نہیں ہے تو اپنی اسفلتہ کے لئے ذمہ دار آپ خود ہوں گے دوستو آج کی یہ گوتم بودھ کی شکشاپرت کہانی آپ کو پسند آئی ہوں گی تو نیچے کمنٹ باکس میں یس ضرور لکھیں اور اس کے ساتھ ہی اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں